موسیقی بشام حملے میں ملوث گیارہ دہشت گرد گرفتار حملے کے لیے مخالف انٹیلیجنس ایجنسیوں سے بھاری رقم لی گئی چینی شہریوں پر حملے میں افغان سرزمین استعمال ہوئی حملے کا منصوبہ افغانستان میں تیار ہوا وہیں سے آپریٹ ہوا دہشت گرد کمزور افغان حکومت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں وزیر اعظم کا اگلے ماہ کا دورہ چین انتہائی اہم ہے جانتے ہیں کون سی طاقتیں پاک چین تعلقات خراب کرنا چاہتی ہیں محسن نکوی اور جرمن نیٹا کی نیوز کانفرنس آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا ایرانی مسلح آفواز کے چیف آف جنرل سٹاف سے ٹیلی فون اکراب تھا آرمی چیف کا صدر ابراہیم رئیسی اور دیگر کے انتقال پر گہرے دوکھ کا اظہار آرمی چیف نے کہا مرہوم صدر ابراہیم رئیسی پاکستان کے غیر معمولی رہنما اور سچے دوست تھے ان کا انتقال افسوسناک اور ناقابل تلافی ہے پاکستان اور ایران کے مسلح آفواز ہمیشہ ایک ساتھ کھڑی ہیں سیکیورٹی فورسز کا پشاور کے علاقے حسن خیل میں آپریشن جام شہادت نوش کرنے والے کیاپٹن حسین جہانگیر اور حوالدار شفیق اللہ شہید کی پشاور گیریزن میں نماز جنازہ ادا کور کمانڈر پشاور سمیت پاک فوج کے افسران سبل حکام عوام اور جوانوں کے شرکت شہدہ کے جسد خاکی ان کے آبائی علاقوں میں روانہ کر دیئے گئے سیکیورٹی فورسز کی موثر کر روائی میں پانچ دہشت گرد حلات تین زخمی وزیراعظم شہباز شریف کا حسن خیل میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین شہید کیاپٹن حسین جہانگیر حوالدار شفیق اللہ کی بلندی تراجات کی دعا اور لوہکین سے اظہار تازیت وزیراعظم نے کہا نوجوانوں سے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کیا دہشت گردی کی افریت کو مکمل طور پر ختم کر کے ہی دم لیں گے سفارتی محاصل پر پاکستان کے مصبت پیش رفت کا سلسلہ جارے کوئیت اور قطر کے ساتھ دو طرف تعلقات کو فروغ دینے کیلئے پیڑی پیش رفت تو امیر کوئیت اور امیر خطر نے وزیراعظم کے دور پاکستان کی دعوت کو قبول کر لیا پاکستان میں تعیونات کوئیت اور قطر کے سفرہ کی وزیراعظم سے الگ الگ ملاقات کوئیت نے سفیر نے وزیراعظم کو امیر شیخ مشل احمد الجابر السباق کا ایک خط پیش کیا خط میں دور پاکستان کی دعوت کو قبول کرنے کا پیغام ملا یہ جانتا ہوں صرف کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے اور بہت ایمانداری سے کیے بغیر اس میں چل نہیں سکتا ہے یہ اور بات ہے کہ خدا انطالہ آپ کے قسمت چمکا دے اور آپ کچھ عرصے کے لیے بہت بڑے سٹار بن جائیں لیکن ایکٹر بننا فنکار بننا مشکل کام ہے لیجنڈری اداکار تلت حسین کو کراچی میں سپر دکھا کر دیا گیا تدفین ڈیفنس فیز ایٹ کے قبرستان میں کی گئی نماز جنازہ میں دوستوں رشتداروں شعب شخصیات کے شرکت تلت حسین طویل عرصے سے کراچی کی انیجی ہسپتال میں زیر علاج تھے وہ بھارتی شہر دلی میں انیس سو چالس میں پیدا ہوئے انہوں نے انیس سو سٹھ سٹھ میں پی ٹی ویٹ پر کارن کام کا آغاز کیا وزیراعظم شہباز شریف کا معروف اداکار تلت حسین کی وفات پر گہرے افسوس اور رنج کا اظہار وزیراعظم کی مرہوم اداکار کی بلندیت اور اجات کیلئے دعا وزیراعظم نے کہا کہ تلت حسین ایک لیجنڈری اداکار تھے جن کی ڈائلاغ ڈیلیوری کا ایک زمانہ مطرف تھا وزیراعظم مریم نوازر وزیراعظم مرادلشار شرجیل انام میمن کا بھی مرہوم کے لواحقین سے اظہار تازیت موسیقی 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 بچوں کو لیپ ٹاپ دینے پر ایک سیاستدان نے ہمارا مزاق اڑایا نوجوانوں میں انتشار اور مہازارائی کا کلچر ہم نے فروغ نہیں دیا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو ہر نوجوان کو لیپ ٹاپ دیا ملکی مستقبل محفوظ کرنا ہے تو بہترین تعلیم اور سکلز دینی ہیں ملک کا سب سے بڑا اساسا نوجوان ہیں وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفت کی ملاقات سابق وزیراعظم رازہ پر ویجل شرف وزیراعلا سندھ نوید کمہر اور شہری نحمان نے ملاقات میں شرکت کی ملاقات میں ملک کی مجبور شیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے بجٹ کے حوالے سے بھی مشابرت نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ ساکھدار وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سمیت دیگر بھی ملاقات میں شامل چیئرمن بہر یٹون ملک ریاض کا اہم بیان سامنے آگیا کہا ایک سال سے مجھ پر سمجھاتا کرنے کے لیے بہت دباؤ ہے کسی کو اجازت نہیں دوں گا وہ مجھے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اگر مجھے استعمال کرنا ہے تو میری لاش کے اوپر سے جانا پڑے گا مجھے دیواز سے لگایا جا رہا ہے لیکن دباؤ کے باوجود ہتھیار نہیں ڈالوں گا بولک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کی سزا بھگت رہا سولی وری اہد محمد بن سلمان نے ایران کی دور اکھی دعوت قبول کر لی غیر ملکی میڈیا کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان کا ایران کے قائم مقام صدر ڈاکٹر محمد مخبر کو ٹیلی فون ہیلیکاپٹر حادثے میں جانب حق سابق صدر ابراہیم رئیسی سمیت رفقہ کے وفات پر تازیت کی دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی روابط اور علاقائی مسائل پر گفتگو ایرانی قائم مقام صدر کی دعوت پر شہزادہ محمد بن سلمان نے دورے کی دعوت قبول کی مکہ مکرمہ حج کے لیے نسک کارڈ رکھنا ضروری ہے سعودی وزارت خارجہ حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے آزمین کو نسک کارڈ حج مشنز فراہم کریں گے نسک کارڈ کے بغیر حج کرنا غیر قارونی ہوگا بغیر حج پرمٹ مکہ چیک پوست سے داخل ہونے پر پابندی ہوگی حدود الحرام کے اردگرد اجاد مسفلہ اور دیگر محلوں میں سیکیورٹی فورسز تاجنات کر دی گئیں ملک کے بیشے علاقوں میں سورج کے جلوے برخرار گرمی کی شدت اروج پر لاہور سمیت ملک کے متعدد شہروں میں سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آج اور کل پنجاب سمیت ملک بھر کے بیشتر علاقوں میں ہیٹ ویو کا خطرہ موجود بہاولپور میں درجہ حرارت سنتالیس رحیم یارخان چھالیس اور ملتان سنتالیس ڈگری سینٹی گریڈ محکمہ موسمیات کے مطابق دادو مہنجے دوروں میں درجہ حرارت پچاس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا موسیقی